بھائیوں دوستوں بدرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں شگر شگر کوئی بیماری نہیں ہے خالی ڈرکوں مر جاتا آدمی اچھا ہے درکو شگر جسم کا بیانس ہے بغیر شگر کے بچہ پیدا ہوا تو مر جاتا جیتا نہیں شگر انسان کو ہونا جیسے گاڑی میں برک رہے سرگاہ برک نے تو گاڑی چلتی نہیں اور بی پی بھی کوئی بیماری نہیں ہے بی پی گاڑی میں بڑھو رہے سرکا ٹیرہ میں اور شگر بی پی زیاد بڑھو آیا تو ٹیرہ پھڑی جاتی اور بڑھو نہیں تو ابھی ڈکسہ باہر نکل جاتی اس طرح شگر بی پی نارمل رہنا اب میں بتھا دوں شگر بی پی مرے تک تمہیں نارمل رہنا اس کی ایک گولی کھانا نہیں ہاسپیٹل کو جانا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بتھا دوں اس کے وقت سے تمہیں کیا کرو سب سے پہلے سادہ پانی پینا چھوڑ دالو جام کا پتہ جام کا پتہ دال کو پکا کچھ پانی پیو شکا کو رکھ لیو جام کا پتہ شکاک رکھ لیو امروک کا پتہ ایک بڑے ڈرم میں رکھ لیو رو دیتہ دالو اچھا پکاؤ چھانو تمہیں بھی پیو گھر میں سب کو پیلاو اس میں فائدہ کیا مرے تک شگر کا بیالنس ٹھٹتا نہیں یعنی زیاد کم ہوتا نہیں اور بی پی کا بیالنس بھی تڑتا نہیں اور تیسرا داتا کا انٹویشن ہوتا نہیں آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی اور گیاس ٹک نہیں ہوتا جو گیاس ٹرمل نہیں ہوا تو ہٹ ٹرمل نہیں آتا کتنے فائدے ہیں انشاءاللہ جام کے پتے کے اندر اچھا اسی جام کے پتے میں کیا کرو یہ چمچہ ہلسی کے بھی آدھا چمچہ میتھی پہو چمچہ کلونجی دال کو رکھو گلاس پانی میں جام کے پتے پانی میں رات میں صبح میں اٹھو وہ کھا جاؤ تو اس کے اوپر دو گلاس پانی پینے وہ جام کے پتے کا تین مہینے کر دانے تو آپ انسولنس لیتے رہے تو بھی نارمل ہوتا ہے ضرور ہوتا نہیں انسولنس کی ضرورت نہیں گولیاں کی ضرورت نہیں پڑتی انشاءاللہ اور ناشتے کے بعد یہ کلونجی کا کشا ہے پی لینا یہ دو سو جڑبوٹیاں کا پانی ہے ایک آدھا گلاس ناشتے کے بعد پی لیو پھر شام کو پی لیو شام کو ایرنڈی کا تیل دو چمچے دال کو پی لیو اور صبح کو نارل کا تیل ایک چمچہ ایک دن زیتون کا تیل انشاءاللہ تین مہینے پیے تو آپ کا شگر کے گولیاں بھی چھوڑی آتی آپ کا انسولنس بھی چھوڑی آتا ہے انشاءاللہ اچھا اس کے بعد تین مہینے کے بعد پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑنا کھلونجی میتھی ہلتی جو پندرہ دن چھوڑ آتا ہے اس وقت کیا کرو تین بھینڈیاں کٹ کر کو پانی میں دال کو رکھو گرم پانی میں صبح کو نچوڑ کو پی جاؤ پندرہ دن بھینڈے کا پانی پیو پندرہ دن کھلونجی میتھی کھاؤ ہمیشہ کے واسطے